آئیز آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ریڈ آئیز اور دو بچے یہ پاسیبل سپلٹ ریڈ آئیز ہیں یہ دیکھیں جی میرے ہاتھ سے ایک ریڈ آئیز پتھا نکل گیا ان کو ویسے بھی ہم نے آج آزاد کرنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو پارک پیٹ ہاؤس امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے یقیناً آپ نے مجھے مس کی ہوگا کچھ نیجی مصروفیت کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا مجھے آوٹ آف سٹی جانا پڑ گیا اور دس پندرہ دن وہاں پر مجھے لگ گئے واپس آیا ہوں تو کافی کچھ نیا میں نے یہاں پر دیکھا ہے سوچا ویڈیو بناوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں میں خود کافی سرپرائز ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ ہمارے فنچیز کے ریڈ آئیز بچے آئے ہوئے تھے ہمارے لوبرڈ نے ایکز لے کیا ہوئے تھے ہماری فون جاوہ کے بچے سیلف ہو گئے تھے ویڈ جاوہ کے بچے سیلف ہو گئے تھے جو کہ اس دفعہ آپ کو کافی ساری نئی چیزیں نظر آئیں گی میں خود کافی شوق دوں کافی سرپرائز دوں کیونکہ سب سے پہلے تو دیکھیں آپ کو فنچیز کی ہماری مارشاللہ سے کلونی دکھاتا ہوں اس میں کافی سارے نئے چہرے نئے بچے آپ کو نظر آتے ہیں اور ہوا کچھ اس طرح ہے کہ دس بارہ دن پندرہ دن کا جو ہم نے گیپ لیا ہے اس دوران سیکنڈ کلچ ہمارا جو انہوں نے لے کیا ہوا تھا وہ بچے ہے چوکے بڑے بھی ہو گئے اور اپنی مٹکیوں سے رفو چکر بھی ہو گئے دیکھیں جی ہم نے انکورنگ کر دی ہے کیونکہ موسم کافی حد تک کھل گیا دھوپ آپ کو تگڑی والی نظر آتی ہے ٹیمپریچر اس وقت انیس اشاریہ ساتھ ہے اور کچھ کورنگ ابھی رہتی ہے کیونکہ رات کے وقت موسم کچھ تھنڈا ہو جاتا ہے یہاں پر ہمیں کافی کچھ صاف کرنا پڑے گا یہ ہم نے بورہ ڈالا تھا سخت سردی کے لیے اس بورے کو ہم ہٹا دیں گے کیونکہ اب موسم نارمل ہو گیا ہے ہمارے گملے ہمارے یہ جو گملے تھے ان کو سن لائٹ نہیں مل سکی ہے ان کو پروپر وینٹیلیشن تازہ ہوا نہیں مل سکی ہے تو یہ کچھ مرجا گئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ بائی دا ٹائم ہم باہر نکالیں گے دوبارہ ان کی مٹی وغیرہ چینج کریں گے اور اس کو رینویٹ کریں گے دوبارہ سے ہمارے پارک پیٹ ہاؤس کو کچھ اپ ڈیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہمارے پاس فنچیز کے ریڈ آئیز بچے آئے ہوئے تھے اس مٹکی میں ہمارے فان جاوہ کے پاس بھی بچے تھے جو سیلف ہو گئے تھے جو کہ اب ہمیں نظر نہیں آرہے ہمارے لو بیڈ کی یہ پہلے کلچ کے بچے ہیں جو کہ ماشاءاللہ سے ابھی اڈلٹ کی طرف جا رہے ہیں تقیباً چار یا پانچ مہینے ان کی ایج ہو گئی ہے اور مزے کی بات ہے کہ یہ سیل ہو گئے ہیں ان کو ہم نے سیل کر دیا تھا کیونکہ یہ ہمیں کیج خالی چاہیے تھا اور چاہیے کیوں تھا کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ سے لو بیڈ کے جو انڈے تھے وہ بھی ہیچ ہو گئے تھے لیکن انفورٹنیٹلی دیکھیں میں یہاں پر نہیں تھا تو جہاں پر ہمیں کچھ فائدہ ہوا ہے وہاں پر کافی سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں کچھ بچے ہمارے پاس ایکسپائر ہو گئے ہیں صرف صحیح طرح سے لک آفٹر نہ کرنے کی وجہ سے کیونکہ یار میں یہاں پر نہیں تھا لیکن مزے کی بات ہے کہ کافی سارے بچے ہمارے پاس نئے ہیں اور بہت خوبصورت بریڈ آئی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس اس دفعہ جی ریڈ آئیز کی بریڈ رہی ہے ماشاءاللہ فنچز میں بھی ماشاءاللہ اس ویڈیو میں میں کور کرنے کی کوشش کروں گا یہاں پر تو دیکھیں ہماری مٹکیوں میں ابھی بھی کافی مٹکیوں میں آپ کو انڈے اور دھیر سارے انڈے نظر آتے ہیں اس مٹکی میں آپ انڈوں کی تداد دیکھ سکتے ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ماشاءاللہ نو انڈے ہیں جی اس مٹکی کے اندر اور یہ ہماری ماشاءاللہ سے بریڈنگ پراغرس ہے دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہمارے پاس فنچز میں بھی ریڈ آئیز بچے آئے ہیں اور وہ ریڈ آئیز بچہ کافی چھوٹا سا تھا میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی میرے خیال سے اس ہماری پرانی ویڈیو میں وہ بچہ جو چھوٹا سا تھا وہ اب اتنا بڑا ہو گیا اور سیلف ہو گیا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس فنچز میں ریڈ آئیز بچہ آیا ہے اگر میں اس کو آپ خود دکھا سکوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کی آنکھیں چیک کریں آپ یہ ہمارے پاس فنچز میں حالانکہ کوئی ہمارے پاس جو ایڈلٹ پیس ہے کوئی بھی فنچ ہمارے پاس ریڈ آئیز میں نہیں ہے ہاں جن سے میں نے یہ کلونی پرچیز کی تھی انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ان میں کافی سارے ریڈ آئیز کے سپلٹ ہیں اور ایکزیبیشن کے سپلٹ ہیں تو انہوں نے مجھے تو پیرنگ کی تاقید کی تھی کہ ان کو اس اس طرح سے پیرنگ لگانا لیکن میں نے اپنی کلونی میں لا کے چھوڑ دیا تھا رینڈم لی اور ماشاءاللہ سے کافی سارے آپ کو نئے ینگ سٹرز نظر آتے ہیں اور جن میں یہ ایک بچہ ہے جو ہمارے پاس ریڈ آئیز اس کی کیا ویلیو ہے وہ مجھے نہیں پتا برحال خوبصورت بہت لگتا ہے ریڈ آئیز میں ہر چیز ہی خوبصورت لگتی ہے ماشاءاللہ یہ آپ اس کی آنکھیں چیک کریں اچھا اس کے بعد ہمارے لورڈ کی طرف آتے ہیں لورڈ میں آپ کچھ میں نے دکھایا تھا چھے یا ساتھ انڈے تھے ان میں ہمیں نقصان کیا مجھے بتایا گیا کہ پانچ بچے ہیچ ہوئے تھے جن میں سے دو بچے ریڈ آئیز تھے اور تین بچے بلیک آئیز تھے اور انفورچنیٹلی کیونکہ میں یہاں پر نہیں تھا اور جن کو میں نے ذمہ داری دی تھی وہ دانے پانی کے حد تک تھی تو دانہ پانی تو ٹھیک طریقے سے کیا گیا لیکن کچھ ایکسٹرا کیر ہوتی ہے جو میں ہی کر سکتا ہوں ہم ہی کر سکتے ہیں یہ کچھ نقصان ہمیں ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے پاس لورڈ کی پروگرس یہ چیک کریں خوبصورت دو بچے دو بچے ہی ہمارے پاس پہلے کلچ میں آئے تھے پاربلو پیسٹلینو اور بلو پیسٹلینو اور اس دفعہ ہمارے پاس پانچ بچے بتائے جاتے ہیں جی پانچ بچے آئے تھے جن میں سے دو بچے ریڈ آئیز تھے اور ان میں سے بھی ماشاءاللہ یہ ایک ریڈ آئیز ہے یہ بھی ریڈ آئیز ہے یہ البائنو ہے البائنو یعنی کہ یہ اپنے باپ پہ گیا ہے جی اس کا باپ بھی البائنو ریڈ آئیز ہے تو یہ بچہ بھی ایک ہمارے پاس ریڈ آئیز ہے دوسرا بچہ جو ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ہے جی نہیں دیکینو نہیں ہے یہ پیسٹلینو ہے جی یہ بھی پاربلو پیسٹلینو مجھے لگا یہ دیکینو ہے کیونکہ یہ پروپر ییلو کلر میں تھا لیکن یہ بھائی دیکینو ہے دیکینو اس وجہ سے ہے کہ یہ دیکھیں اس کی رم میں یہ گرین کلر کے پرپل کلر کے جو فیدرز ہیں وہ اس کو پاربلو پیسٹلینو بناتے ہیں لیکن ماشاءاللہ جی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے ہم نے ایک ہسپیٹل کیج منایا تھا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کیونکہ اس وقت سردی بہت زیادہ تھی اور ہمارے پاس جو نئے بچے آتے تھے نا خواہ وہ لبڑ کے ہوں جاوہ کے ہوں یا فنچیز کے ہوں تو ان کے لیے ہمیں ایک ہسپیٹل کیج کی ضرورت تھی جو مجھے کافی لیٹ اس کا آئیڈیا آیا تھا لیکن میں نے پھر بنا لیا تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ان بچوں کو بھی آج ہم فلائٹ دے دیں گے کیونکہ ان کو سیپرٹ کیے ہوئے اور سیلف ہوئے ہوئے ان کو تقریباً ایک ماہ سے اوپر ہو گیا ہے اور اب یہ پروپر سیلف ہے دوسری طرف ہمارے فون جاوہ کا پیر ہے ماشاءاللہ ان کے بچے سیلف ہوئے تھے ہمارے پاس وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی شاید ڈسکس کیا تھا کہ وہ ہمارے سیل ہو گئے ہیں تو وہ ہم نے سیل کر دیئے تھے تاکہ پیر دوبارہ فری ہو جائے اور لینگ کر لے تو انہوں نے ماشاءاللہ جی اس دفعہ سیکنڈ کلچ انہوں نے لے کر لیا ہے اور اس دفعہ انہوں نے انڈے کم دی ہیں انہوں نے تقریباً یہاں پر مجھے نظر آ رہے ہیں جی پانچ انڈے اس دفعہ انہوں نے دی ہیں پانچ انڈے ہیں اور یہ آج رات کو میں ان کو چیک کروں گا کہ یہ انڈے فیٹائل ہیں یا نہیں ہیں ویسے ماشاءاللہ سے پیر کی پروگرس اچھی ہے پچھلے کلچ میں ان کے پاس سات انڈے تھے اور سات کے ساتھ ہی فیٹائل تھے یہ ہے جی ہمارے پاس البائنو ہمارے وائٹ جاوہ کے پہلے کلچ کی بریڈ جو ماشاءاللہ سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں میں پہلے شروع شروع دن سے ہی کہ یہ جب چھوٹے سے تھے جب ہیچ ہوئے تھے تب سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں ماشاءاللہ جی چار بچے تھے اور جن میں سے دو ریڈ آئیز ہیں یہ آئیز آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ریڈ آئیز اور دو بچے یہ پاسیبل سپلٹ ریڈ آئیز ہیں ماشاءاللہ جی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہمارے فرسٹ کلچ کے پتھے ہیں جی البائنو کے جاوا کے پتھے ہیں اور ان کے جو پتھے تھے فان جاوا کے وہ ہم نے سیل کر دیئے تھے اور یہ بھی ہمارے پر سیل ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی میرے ہاتھ سے ایک ریڈ آئیز پتھا نکل گیا ان کو ویسے بھی ہم نے آج آزاد کرنا تھا ان کو اپن فلائٹ میں ہم نے چھوڑنا تھا تاکہ یہ یہاں پر اچھے طریقے سے اپنا سائز بنائیں پھر میں اپنے دوستوں کو اپنے ویورز کو بتاتا جنوں کہ جی ہم جاوا کو اور فنچز کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے اسی وجہ سے میں نے ہماری فان جاوا کو اور ہمارے جو یہ ہیں وائٹ جاوا ان کو سیپرٹ کیا تھا کیونکہ انہوں نے بچوں کو نقصان دیا تھا انڈوں کو نقصان دیا تھا تو اس سے نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جاوا اور فنچز جو ہیں وہ اکٹھے نہیں رہ سکتی آج کی ویڈیو میں دوستوں اتنا ہی کافی ساری اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور انشاءاللہ آپ دوبارہ ہم واپس آن لائن آ گئے ہیں روزانہ کی بیس پر ویڈیوز آئیں گی اور جیسے میں نے پرامس کیا تھا کہ موسم کچھ بہتر ہوگا تو ہم مزید پرچیزنگ کریں گے کچھ نئی چیزیں لے کر آئیں گے اب نیکسٹ ہمارا ٹارگٹ ہے جی گولڈین فنچ اور کنیری اس کے بعد ہم رنگ نیک کی طرف جائیں گے یالو رنگ نیک یا وائٹ رنگ نیک کے بچے لے کر آئیں گے ساری چیزیں آپ کو اس چینل پر ملے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے فیڈبیک سے ہمیں لازمی اگا کیجئے گا چینل کو سبسٹرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ